پولنگ املے کی ڈیوٹیوں کا کام مکمل نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کچھ ثابت نہ ہوا پشاور میں پچھتر عرب لگا کر بھی میٹرور نہ چل سکی کھنڈر بنا دیا گیا ڈالر میں ریکارڈ اضافہ مہنگائی بے کابو گیس کی قیمت میں تین سو پچاس فیصد مسٹر کلین اپنی بہن علیمہ خان کے احساسوں کا بھی حساب دیں تگڑی تولنی ہے تو پوری تولو جھوٹ بولنے سے قوم کا پیٹ نہیں بھرتا حمزہ شہباز کا گھجومتہ میں کارکنوں سے خطاب بولے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں ہمارا مقابلہ ووٹ چوری کرنے والوں سے ہے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے امیدبار اصد کھوکر بھی متحرے ایک اور سیٹ جیت کر کپتان کی جھولی میں ڈالنے کا عزم حلقے میں اصد کھوکر کے علاوہ گیارہ امیدباروں کے درمیان مقابلہ مالک اصد کھوکر کہتے ہیں عوام کی خدمت ہی ہمارا مشن ہے کون ان کون آؤٹ منتقب کھراریوں کے دل کی دھڑکنے تھے اس وزیر آزم نے وفاقی اور صوبائی وزرہ کی کارکردگی سے متعلق اہم اجلاس کل اسلام آباد نے بولا لیا خراب کارکردگی پر کئی وزرہ سے کلمدان واپس لیے جانے کا امکان پڑکشن آرڈر جاری شہباز شریف کل اسلام آباد جائیں گے قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کریں گے شہباز شریف کو کورٹ لکپت جیل سے پی آئیے کی ورواز چھے پانچ دو سے اسلام آباد لے جایا جائے گا ایک ڈی ایس پی اور چار اہلکاروں کی حراست میں ہوں گے شہباز شریف کی اسلام آباد میں رہائشگاہ کو سب جیل قرار دینے کی سفارش محکمہ داخلہ پنجاب کا سیکیٹری داخلہ کو خط شہباز شریف کی زمانت کے لیے نون لیگ متحرک سلا مشورے وقلہ کا پینل حمزہ شہباز سے مشاورت کے بعد عدالت سے رجوع کرے گا شہباز شریف کا کورٹ لکپت جیل میں تیسا روز جنے ڈبل روٹی اور چائے سے ناشتہ کیا اخبار پڑھنے کی سہولت بھی مویسر نیب نے شہباز شریف آباد حسن فواد آہد چیمہ راجہ کمرو اسلام حافظ نومان مجاہد کامران اور دیگر اہم شخصیات کو گرفتار کیا چار ہزار ایچ سو چالیس منیل ریکاور کیے مختلف سکینڈلز میں چار سو چار افراد کو گرفتار کیا نیب کی دو ہزار سترہ سے اب تک کی کارکردگی ریپورٹ جاری ستر سال سے اشرافیہ اور عوام کا الگ الگ پاکستان ہے دونہ ہی ایک پاکستان کا نعرہ لگایا سو روز اسی نعرے کے لیے کوشش کی وزیراعظو عمران خان نے مٹم انتخابات کا اندیا نہیں دیا کارکردگی بہتر نہیں ہوگی تو وفاقی اور سبائی وزراء تبدیل ہو سکتے ہیں سینیٹر ولید اقبال کی پی پی ایک سو باون کے ٹکٹ ہولڈر حاجی ارشاد کے بھائی کے انتقال پر تازیت ہنیمون کے دن گزر گئے حکومت اب کچھ کر کے دکھائے حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے وجہے مہنگائی کر دی وزراء کی آپس میں لڑائی ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں ہمی جماعت اسلامی سے راج الحق کا تقریب سے خیطاب حقیقی جمہوریت میں ہی وزیروں سے سوال ہوتے ہیں ہم سے پہلے کسی حکومت نے اپنی سو روزہ کارکردگی پیش نہیں کی گورن پنجاب چوہدری محمد سرور کی لاہور اوپن پولو کب دوہزار اٹھارہ کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو بولے وزارت میں تبدیلیوں کی باتیں صرف میڈیا تک محدود ہیں ہم نے پانچ سال حکومت کرنی ہے ابھی ہمیں وقت دیں گورن پنجاب سے گوڈز ٹرانسپورٹ کے وفت کی بھی ملاقات گورن ہاؤس کی دیواریں گرانے کا معاملہ حکومت اور بیورکریسی دو حصوں میں تقسیم پنجاب حکومت کے تین اجلاس بے نتیجہ ختم چیف سیکرٹری اور سیکرٹری قانون کی مخالفت وزیرعالہ محمود رشید اور مراد راست دیواریں گرانے کے حق میں دیواریں مصبار کرنی ہیں یا نہیں فیاض چوہان لا علم نکلے ادھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر گورن ہاؤس کے دروازے تو پہر دو بجے ہی عوام کے لیے بند کر دیے گئے انتظامیاں نے سیر کو آنے والی فیملیز کو گورن ہاؤس سے نکال دیا مہنگائی نے سفید پوشی کا بھرم بھی توڑ دیا لنڈا بازار میں سویٹر جرسیاں گرم کپڑے جیکٹس اور جوتے مہنگے لنڈے کے نرخ بڑھنے پر شہری بھٹ پڑے تبدیلی نہیں یہ تو بروادی ہے ہمارے ساتھ امران خان نے دھوکا کیا ہے مکان توڑے جا رہے ہیں ٹیکس پر ٹیکس لگ رہا ہے شہریوں کی دھوائی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ڈبل ہو گئی ہیں جو پہلے 100 کا تھا اب 200 کا ہو گیا تو بہت زیادہ منگیائی ہو گئی ہے مران خان صاحب نے دھوکا کیا ہے ہمارے ساتھ سو والی چیز دو سو کی ہے دو سو والی چیز ہزار پہ کی ہے غریب بندہ کان جائے مجھے یہ بتائے یہ خان صاحب نے کہا تھا تبدیلی لیں گے تبدیلی نہیں یہ تو بربادی ہے غریب بندے کی ٹیکس پر ٹیکس لگا رہی ہے حکومت ہمیں کہری مکان دیں گے ہمارے تو مکان توڑے جا رہے بھائی یہ رزق دے رہے ہیں رزق چھین رہے ہیں ہمارے سے اس تبدیلی سے ہم بہت اک گئے بھائی غیر میاری اچار اور مربع فروغ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لاہور ریجن میں چھپن یونٹس کی چیکنگ غیر میاری اچار تلف اچار کی تیاری میں گلے سڑے بھپندی لگے پھل اور سبزیاں استعمال کیے جا رہے تھے ڈی جی فوڈ آتھارٹی مسیحی برادری کے لیے اچھی خبر شہر میں پانچ بڑے کرسمس بازار لگائے جائیں گے تیاریہ مکمل بازار 22 دسمبر کو فال ہوں گے یوہن آباد بہار کالونی ایمپریس روڈ کینٹ اور عزیز بھٹی زون میں بازار لگے گا اشیاء قردنوش پر سبسٹی ملے گی پنجاب حکومت کا شادی سے پہلے تھلیسیمیا ٹیس لازمی قرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے کا اعلان حکومت جلد بل اسمبلی میں لے گی تھلیسیمیا ٹیس لیب ہر ظلہ میں قائم کریں گے وزیراعلا پنجاب ایوان وزیراعلا میں تھلیسیمیا کے مریض بچوں کے عزاز میں تقریب وزیراعلا پنجاب بچوں میں گھل مل گئے بچوں سے ہاتھ مل آیا گفشپ کی وزیراعلا سردار عثمان بزار سبلوچستان کے طلبہ کے وفق نے بھی ملاقات کی تین سال کی کارکردگی زیرو نام بزننے کے لیے سوش بچار شروع اربون اوپے سے بنائی گئی ڈالفن فورس کا نام تبدیل کرنے پر غور فورس کا نام جانور کے نام پر ہے جو درست نہیں اہم اجلاس میں تجویز کراچی کے بعد لاہور میں بھی بھتا خور سر اٹھانے لگے لاری اڈا کے قریب پندرہ لاکھ روپے بھتا نہ دینے پر ملزموں نے تاجر پر فارنگ کر دی قریب کھڑے لوگ بھی کچھ نہ کر سکے اقبال ٹاؤن ارگیس بلاک میں دندہارے ڈکیتی کی باردار ڈاکو شہری اسلم کے گھر سے چھے تولے سونا اور چالیس ہزار کی نقدی اور قیمتی موبائل فون لے اڑے لاہور نیوز نے باردار کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی شہری اسلم نے الزام لگایا کہ پولیس باردار کی اطلاع کے باوجود دو گھنٹے تاخیر سے پہنچی سیون اپ پارٹک مرمتی کاموں کے لیے تین روز کے لیے بند ٹرافک کی روانی شدید متاثر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی لمبی کتارے کراچی سے لاہور آنے والی ٹرینیں تاخیر کا شکار شہری عذیت کا شکار کنسٹرکشن کمپنیوں کے گرد بھی کھیراتاں کتنی کمپنیاں کام کر رہی ہیں کتنی ریجسٹرڈ ہیں پنجاب ریونی اوٹھارٹی سروے کرے گی غیر ریجسٹرڈ کمپنیوں کو ریجسٹرڈ کیا جائے گا سڑکوں اور فٹ پاتوں کو کشادہ کرنے کے لیے نئی پالیسی شالیمار میں تجاوزات نہ ہٹانے پر چھہتر دکانداروں کے خلاف ایف آئی آر درج چار ٹرک سامان کبزے میں لے لیا مہنگے داموں الپی جی فروح کرنے پر تین بڑے پلانٹ سی اٹھتر افراد گرفتار مقدمہ درج تھلسیمیا کے مریض معاشرے کے مفید شہری بن رہے ہیں پنجاب میں تھلسیمیا سے بچاؤ کا بڑا پروگرام کامیابی سے چل رہا ہے تھلسیمیا کا ٹیسٹ کے حوالے سے بل جرن لارہے ہیں سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا ریسکیو ہیڈکوارٹرز میں تقریب سے خطاب ایمرجنسی سرویسز اکیڈمی میں سات سو ریسکیو ورکرز کی پاسنگ آؤٹ پریٹ اہل کاروں نے عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہال پاکستان انجمن تاجران کے بانی حاجی مقصود بٹ کی آٹھویں برسی پر محفل ملاد اور قرآن خانی کا احتمام صدر انجمن تاجران پاکستان خالد پرویز صدر لاہور چیمبر علماس حیدر سابق صوبائی بزراء میاں انجمن سار میاں نومان قبیر چیئرمن عام عوام پارٹی سحیل زیابرد بلال یاسین خاجہ اکیل الماروف گوگی بٹ سمیت دیگر کی شرکت سکھیاتریوں کے بعد ہندو یاتریوں کی لاہور آمد مذہبی رسومات کی ادائیوں کے لیے اسی ہندو یاتری واہگا کے راستے لاہور پہنچے مطروقہ وقف املاب بورڈ کے افسران نے مہمانوں کا استقبال کیا شہریوں نے چھٹی کا مزا دوبالہ کرنے کے لیے جلانی پارک کا رخ کیا بچوں اور بڑوں نے خوب انجوائی کیا فیملیز نے پارک میں ہی دسترخان سجائے اور گھر کے پکے کھانوں سے لطف اٹھایا ایکسپو سینٹر میں ڈاک شو کا آخری روز بیس سے زائد اقساب کے کتوں کے درمیان مقابلہ جرمن شیفرڈ کتوں کی مالک کے ساتھ کیٹ واغ ڈاک شو دیکھنے لوگوں کی بڑی تعداد امڈ آئی الحمرہ کلچرل سینٹر میں سجا رنگ آف پاکستان میلا ریسلنگ لیگ میں خواتین سمیت انٹرنیشنل پہلوانوں کے درمیان زور آزمائی شرکہ بھی داؤ پیج پر انٹرنیشنل پہلوانوں کو داد دیتے رہے دل ربا آدائیں دلکش پہناوے تیکھے انداز لیٹیز ہوتل میں برائیڈل کارٹوے فیشن بیگ کا آخری روز حسین آو نے حسن کے جلوے دکھا کر میلا لوٹ لیا